اس وقت نون لیگ بھی عمران خان سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے حنیف عباسی نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے کل انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں وزیراعظم شہباز شریف عوام کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں جبکہ وزارت خزانہ وزیراعظم کی محنت کو ضائع کر رہی ہے خدا کے لیے وزارت خزانہ لوٹ مار بند کرو سابق رکن قومی اسمبلیو نون لیگ کے مرکزی سینر رہنما حنیف عباسی نے تاجہ رہنماوں کے ساتھ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں وزیراعظم شہباز شریف عوام کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں جبکہ وزارت خزانہ وزیراعظم کی محنت کو ضائع کر رہی ہے خدا کے لیے وزارت خزانہ لوٹ مار بند کر دے ملکی معاشیت لوٹ مار اور ڈکیتی سے نہیں چلائی جا سکتی انڈسٹری کے بلوں پر گیارہ کے قریب ٹیکس لگا دیے گئے ہیں ٹیکس نیٹ میں مجود لوگوں پر بار بار ٹیکس لگانا درست عمل نہیں اس سے کارخانے دار بھاگ جائیں گے حنیف عباسی نے کہا کہ اس بندے نے کوئی سیکٹر نہیں چھوڑا جو بجلی بلوں سے متاثر نہ ہوا ہو عوام بجلی کا بل دینے سے کاثر آ چکی ہے سو یونٹ کا بل تین ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا میرے ڈرائیور کو سولہ ہزار روپے بل آ گیا عام لوگوں سمیت دکاندار بھی بجلی کا بل دینے سے کاثر ہو چکے ہیں جبکہ تاجر اور کارخانے دار بھی کاروبار بند کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس وقت پہلے عبد شیر علی مفتہ اسماعیل پر برسے اور اب حنیف عباسی بھی مفتہ اسماعیل پر برس رہے ہیں یعنی کہ وہ اپنے ہی وزیر خزانہ پر برس رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ ہی حنیف عباسی نے عمران خان سے بھی کہا کہ سلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرو اپنے لیے تو آپ فنڈ اکٹھا کر لیتے ہو قوم کے لیے بھی کرو تو اب نو لیگ سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سوال یہ ہے کہ کیا اب عمران خان بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں سے جو فنڈ لے گا کیا اب وہ فورن فنڈنگ ہوگی یا نہیں یا اب ریاست کو اس کی ضرورت ہے تو اب عمران خان کو اس میں معافی دے دی جائے گی اب جتنا بھی پیسہ کٹھا کرنا ہے عمران خان کرو مریم اورنگزیب نے اپیل کی ہے لوگوں سے کہ پیسہ جمع کروائیں لوگوں کے لیے لیکن ایک روپیہ بھی حکومت کو نہیں دیا لوگوں نے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم خود ان کی مدد کر لیں گے لیکن حکومت کو فنڈ نہیں دیں گے کیونکہ یہ سب چور ہیں اس لیے عمران خان سے اپیل کر رہے ہیں یہ سب کہ عمران خان ہماری مدد کرو اور قوم کے لیے پیسہ جمع کرو تو نون لیک کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے اور کس لیڈر پر یقین کرتی ہے کہ وہ ان کا پیسہ صحیح جگہ استعمال کرے گا